ہلو راجیب جی بول رہے ہیں جی جی راجیب سلام بول رہے ہیں جی راجیب جی آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے میری پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے مددوں کو میں اپنے چینل کے مادہم سے ہائلائٹ کروں تو اسی مقصد سے میں آپ کو اپنے چینل پر لے کر آیا ہوں تو آپ کا ہمارے چینل پر ہاؤ ٹو سیکے پر بہت بہت سواگت ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ آگے بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑتے رہے تاکہ ہمارے جو گرام پہری ہیں گرام چوکیدار ہیں ان کے مددوں کو ہائلائٹ کیا جا سکے ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب پر کوئی بھی اس طرح کا ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کوئی بھی گرام پہریوں کے یا چوکیداروں کے مددوں کو نہیں اٹھا رہا تھا لیکن میں نے ایک نئی پہل کی ہے میں نے سوچا کیوں نہ ان کے مددوں کو بھی ہائلائٹ کیا جائے کیوں نہ ان کے سوشن کو کم کرائے جائے بس اسی مقصد سے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے ہمارے سبھی جتنے بھی ویورٹس ہیں جتنے بھی فیملی میمبرس ہیں وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے اس کے بعد بہت ساری باتیں بھی ہوں گی کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو تھوڑا سا لمبا نہ ہو پائے دس منٹ بھی یا پندر ویٹ میں سبھی باتیں کلیئر ہو جائے اور موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بیٹھ کر ساتھ میں بیٹھ کر بھی ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ کہاں پر ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے گا جی میں راجیو سکھلا تھانا کٹرہ بازار تحسیل کرنلگن جنپنگونڈا سے ہیں ہم چوکیڈار گرام پریری جو ہیں اس بیواغ کے پردیش کے پتر بھی ہے جی سر میں بتانا یہ کہتا ہوں کہ گرام پریری چوکیڈار جو ہوتا ہے وہ جیسے دیش اور پردیش میں ہمارا خوکیا بیواغ ہوتا ہے ساری سوچناؤ سرکار تک پہنچاتا اسی کے انروب ہمارا چوکیڈار بیواغ ہوتا ہے چوکیڈار جو ہوتے گاؤں میں چھوٹی سے لے کر بڑی گھتناوں کیونکہ 80% آبادی ہماری گاؤں میں بستی ہے اور یہی سے جو ہے اپراد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گرام سوا سے ہی اپرادوں پنپ کر کے باہروں نکلتا ہے تو ان ساری سوچراؤں کو ہم کو تھانے پر دینا ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں یا ہمارے آس پاس میں یہ گھٹنا گھٹت ہونے والی ہے یا ایسا اپرادی ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے لیکن سر ہم لوگوں کو اس پرکار سے سبھائے نہیں مل پا رہے ہیں چونکہ اپرادی کی سوچنا ہی وہاں دینی ہوتی ہے تھانے پر اور انہی سے ہمارا کہیں نہ کہیں باہر ہوتا ہے کہ ہماری سوچنا ہوں کو یہ لوگ پولیس تک پہنچاتے ہیں ہمارے پر پولیس کاروائی کرتی ہیں مہنم میں نشانے پر آپ لوگ رہتے ہیں مہنم نشانے پر ہم لوگ رہتے ہیں جی جی اس انگلوب ہم لوگوں کو سبھائے یا کوئی سرچہ یا کوئی اس پرکار سے بیتر نہیں مل پا جا رہا ہے نہیں مل پا میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ دار جو ہوتا ہے اس کا پولیس میری ٹھیکیشن ہو کر کے راچہ سوگاگ ڈیم صاحب کے انترکن میری نکتی ہوتی ہے پولیس پولیس ریگولیشن میں ہم لوگ رکھے گئے ہیں تھانے پر ہم لوگوں کی ملپ ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی تیس سو دن چو گھنٹی کی بیٹی ہوتی ہے اچھا اچھا یہ پرانے جمعانے میں انگریک پرمپرہ میں یہ چلا آیا ہے کہ جب پندرہ دن کے یہ خفتہ کی سوچناوں کو تھانے پر جا کر کے دینا اور اپنی لوکیشن کو وہاں بتانا کہ ہمارے گاؤں وہاں یہ گھتیت ہو رہا ہے کب سے کوئی ہمارے بیوان میں کانون کوئی چینج نہیں ہوا وہی پرتھا چلی آ رہی ہے ڈیوٹی تو ہماری چوبیسو گھنٹے کی ہے لیکن کسی تھانے میں ہفتے میں ایک دن بلائے جاتا ہے کسی تھانے میں پندرہ دن میں ایک دن بلائے جاتا ہے اور وہاں بلائے کر کے ہم لوگ کو کب سے سوچنا دینے کا کاری ہے نہیں آپ تو نظر تو پورے مہینے ہی رکھتے ہیں تھوڑی ہے کہ ایک ہفتے رکھتے ہیں ہم لوگ کی چوبیس گھنٹے دیوٹی ہوتی ہے تیسو دن میں بتا رہا ہوں لیکن تھانے پر بلائے جاتا ہے کب سے سوچنا دینے کے لیے لیکن وہاں چوبیس گھنٹے مجھے روکا جاتا ہے اچھا اچھا کسی تھانے پر چوبیس گھنٹے کسی تھانے میں اچھا آپ لوگ آتے کس بیبھاگ کے انترگات ہیں جی وہ ہی بتانا چاہتا ہوں ہم جو ہے ریونیو بیبھاگ سے آتے ہیں اور ریونیو بیبھاگ سے آ کر کے ہم پولیس ریگولیشن میں رکھے گئے ہیں اچھا اچھا اس لئے پولیس بیبھاگ ہم سے کار لیتی ہے ریونیو بیبھاگ جی راجس بیبھاگ کے عدی کاری ہوتے ہیں وہ ڈیم صاحب کی نکتی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم سے کار لیتے ہیں اچھا مان دے کون بیبھاگ دیتا ہے آپ کو اب مان دے جاتا ہے جاتا تو یہ ریونیو بیبھاگ سے ہے لیکن ملتا پولیس بیبھاگ کے دوارے پولیس ہماری حاجبی بلگا کر کے دیتی ہے اچھا 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 بائی ہینڈ ملتا ہے آپ کو بہتا نہیں یا پھر آپ کے ایک آن میں ٹرانسفر کیے جاتا ہے ایک آن میں آتا ہے ایک آن میں ٹرانسفر ہوتا ہے اچھا یہ چوکیدار کا جو یہ بد ہے یہ کس سے آیا ہے پرکاش میں کس سے آیا ہے کون تھی سن سے آیا تھا یہ انگریجوں کے جب سمیشن چل رہا تھا بہت پرانا ہے بہت پرانا جب سے انگریج آئے تھے جب وہ گاؤں میں کوئی سجدہ نہیں تھی جانے کے لیے پہلے راجاؤں مہاراجاؤں کا راج ہوا کرتا تھا تب بھی ہم لوگ ہوا کرتے تھے اس کے بعد انگریج آئے اس کے بعد دور میں پھر پنچائٹی راج جو سال آگو ہوئی تو ایک سوانتہ مانوں تو یہ ہوگا کہ آپ خوبیہ ویبا کی طرح کام کرتے جی ہم راجو سوال کا کام دیکھتے ہیں پنچائٹی راج کیوں کی ہم لوگ گرام سوا سے نکل کر کے آتے ہیں تو پنچائٹی راج کا ویبا کا کہنا ہے کہ ہمارے کرنچائے تو پنچائٹی راجو سوال کا راجو سوال کا اپلی سوال کا تینوں کا کاری ہم لوگ چوبیسو بھنٹا چاہے ہو سامن بادوں کا مہینہ چاہے نومبر دیسمبر کا اگر تھانے سے پہن آتا تو ہم کو اس توچنا دینے کے لئے یا کسی اپرادی کو پکڑنا پولیس ہم سے لوکیشن مانتی ہے تو ان کو لے کر جا کر کے اس دھر تک پہنچانا ہم لوگوں کی جمعیواری ہوتی ہے یہ تو ذمہ داری کی بات ہوگئی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اسنی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو اس ذمہ داری کے بدلے آپ کو اچھت ماندے مل رہا نہیں مل رہا اس پر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں ماندے کے بارے میں بتائیے کچھ کسی نہ مل رہا ہے جی سر اس سمجھ جو ہے ہم لوگوں کی جب شروعات ہوا تھا تو پولیس ریولیتن میں ماندے کی بات کہی نہیں گئی تھی بیتن کی بات کہی گئی تھی بیتن کی بات کہی گئی تھی اور پولیس ویواغ میں اور جب نیوٹی ہماری ہوئی تھی اور ہمارے ویواغ کے ماتر لوگ بتاتے ہیں کہ ایک روپے کا انتر ہوا کرتا تھا اچھا اچھا لیکن تب سے پولیس ویاغ کو کھیج کر کے بہت اونچے تا پہنچا جیا گا ہم لوگوں کے ماندے میں کبھی دس روپے کبھی بیس روپے کبھی سو کبھی دو سو کر کے ملکہ پولیس سے جتنا بیتن پولیس کرمچاری کا تھا اسنا بیتن تھا کسی ٹائم پر آپ کا کسی ٹائم پر تھا ایک روپے کام تھا اور آج یہ استطیق ہوئی ہے کہ پولیس کا بیتن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور میرا بیتن ابھی پچیس سو روپے پہنچا تھا کھیوال پچیس سو روپے کھیوال پچیس سو روپے سو روپے پیڑے بھی نہیں جی سو روپے پیڑے بھی نہیں پرڑی بھی نہیں ملا آسر یہ استطیق ہم لوگوں کی ہے یہ تو بہت دینی ہے استطیق اچھا آپ لوگوں نے ماندے کی مانگ کو لے کر یا آپ نے جو آپ کے برد ورسوشل چل رہے ہیں آپ اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے آپ نے ابھی تک کوئی کار کیا کوئی دھرنا پدشن کوئی کوڈ میں کہیں بھی گئے نہیں ہمارے لاغ سے کئی لوگ کوڈ میں بھی ہیں کئی لوگ سرکار کے ملک جو پاپ میں دھرنا بھی دیا ایکو گارڈن میں ابھی ہم لوگوں کا جو ہے کچھ سات بارہ دو جار اکیس کو ایکو گارڈن میں دھرنا ہوا تھا اچھا تو اس میں پانچ پرکندی منڈل مکسچیو سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا اچھا اس میں ایک صدق سمید بھی تھا اور مجھے پچیس منٹ اوصل ملا مکسچیو سے بات وارتا کرنے کے لیے وہاں پر مکسچیو مہد دیتے ہمارے بیوار کے ترور صرف تھے ان سچیو کو بلایا گیا ایک دو آئی پر صدقاری تھے پانچ صدق سے ٹیم گٹھی تھی وہاں ہم لوگ پہنچے تو بیہار راج میں ہمارے بیوار کو راجکرمچاری کا درجہ دیا گیا ہے بیہار میں بیہار میں راجکرمچاری کا درجہ آئے اور ابھی یہ جس دو آئی دو آزار اکیس میں نومبا ستمبر اکٹوبر میں ہائی کور کا آدیس آیا گھارکھن میں اچھا تو وہاں بھی جو ہے چوکیدار گرام پرہری کو راجکرمچاری کا درجہ دے دیا گیا ہے ویری گوڈ اور پولیس روگلے سم میں ہمارے بیتن دینے کی بات کہیں گئی ہے جی تو انہیں سمودہوں کو لے کر وہاں ہماری چرچہ ہوئی اپنی بات کو رکھا اپنی جو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں جو ہمارے سامنے سمسیہ آتی ہیں اور کنینہ کہیں ہم لوگ جس اپرادی کی سوچنا دینے جاتے ہیں اچھانے پر جو پربل ہوگا وہ ہی اپرادی ہوگا تو وہ تو دو چار مہنے میں پندرہ دن میں چھوٹ آتا ہے اس کے باوجین میں وہ ہم چوکیداروں کو بات بات پریسان کرتا ہے اس کا سامنا آپ سے ہوتا ہے سب سے پہلے کہیں ہمارے دنین پر اٹے کر دیتا ہے کہیں ہمارے پریوار پر اٹے کر دیتا ہے کہیں ہم کو راکھے سے اس کا مطلب آئیف کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں جی 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 تو اس کو لے کر سرکار کی طرف سے کوئی سرکشہ کوئی بیما کوئی پینچن کچھ بھی اپناتہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سر یہ تین دسمبر دو ہزار اکیس کو جو راجبیدی آئیو کی جو نیائی موٹی جن مختل تھا تھے جی انہوں نے دو ورسوں تک دھائی ورسوں تک ادھیان کیا جی اور ادھیان کرنے کے بعد جو میں پایا جو جو ہے گرام پرہری چوکیڈار کی گلتہ جو ہے سب سے زیادہ دینی ہے اسے میں چیسے دلاغ نہیں ہے جی جی اور اور گاؤں کی سرکشہ جو ہے پردیس کی سرکشہ کسی بھی پردیس کی سرکشہ جو ہے مین روپ سے چوکیڈاروں کی بھونکہ ہوتی ہیں بلکل تو ان کے ماندیوں میں نہ تو دردی کی گئی ہے نہ ان کو کوئی شدہ دی گئی ہے بھئی کوئی بھی ہے پولیس کا رمچاری ہے یا ہوم گارڈ ہے یا پی آڈی اس کا کام ہے کیونکہ شانتی بیوستہ بنائے رکھنا یہ تو نہیں ہے کہ یہاں کسی بھی مولیم آپ مان لیجے آپ کی قوم میں کوئی مولیم ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کی حرکتوں کی پوری انفرمیشن آپ کو دینا پولیس کو تو کئی نہ کئی ٹارگیٹ پر آپ رہتے گی اب میں باپس آؤں گا اور دیجے بدھاؤں گا آ کر کچھ اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں میں تین ریشٹر ہمیں کوئی سوئے ہیں جی تین ریشٹر میں ایک میں تو جن مسے لے کر کے نظر تک کے ساری جانکاری ہم کو رکھنی ہوتی ہے اچھا ہمارے ہمارے گاؤں میں باہر سے آیا ہوا گاؤں کا رہنا کوئی اپرادی کھڑی اندر کا رہنے والا ہے یہ سر ہم لوگوں کو نوڑ کرنا ہوتا ہے اچھا تو سر میں مددہ پر آنا چاہتا ہوں راج بیدھی آئے ہو کے اچھا تو راج بیدھی آئے ہو نے جو ہے اپنا اس میں گوگل پر سرز کرنے پر آپ کو مل جائے گا جی تو اس نے اس نے دیا کی گرام پرہری چوکی دار کی دسہ دہینیے تو ان کو ایک سمان جلنگ مان دے دیا جائے تاکی جو ہے یہ گاؤں میں رہ کر کے اور سمچت جو ہے گاؤں کی دیکھ بھال کر تاکی گاؤں میں کوئی اپرادی گھتنا نہ گھتیس ہونے پائے اور دس لاکھ روپے کے ان کی بیما کی بیوستائی کی جائے اور ان کو پرسچن دیا جائے اور ان کے آئیو سیما جو سیچک یوگتا ہے ساری کٹیگری ان کی تنگ کی جائے اور ان کو پولیس کے سمان جو ہے وردی دی جائے سار ہماری جوہاں کی اتنی دینے دسا ہے کہ انگریج جو لوگ تھے وہ سافہ لال رنکہ دے گئے تھے وہی پہنے ہوئے ہیں وہی پہنے ہوئے ہیں آپ ملکہ ایک مانگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ بھرتی نیامہ ولی منائی جائے پوری ایک نیامہ ولی منائی جائے اور سار وہاں بیہار میں جو ہے ابھی پرمپرہ یا نیام پورانہ چلا آ رہا ہے وہ راست ہماری بیواب میں وہ راست چلتا ہے جی 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 ہم ہیں ہمارے پتا پتا کے بعد میں لڑکا لڑکا کے بعد میں لڑکا یہ سسٹم ہمارے اترپردی پورے دیس میں یہی لاغو ہے اور بیہار میں راج گرمچاری درجہ دینے کے باوجون میں پتا اگر 58 سال کا پہنچ جاتا اپنے پتر کو نوکری دینا چاہتا تو بھائی وہ اپنے پتر کو ملت پر کر سکتا یہ تو بہت بڑی ہے جی جی تو یہ جو ہوتا چل رہی ہے یہی سب مانگ مانگ جو ہے ہم لوگوں کا ملت پر سرکار سے ہے سرکار کوئی بھی آئے لیکن ہمارے دینی حال کو دیکھتے ہوئے اور ہماری پردیس میں ہر گاؤں میں سب سے اہم بھومی کا ہماری ہی ہوتی ہے بلکل آپ تارگیٹ پہ ہیں تو آپ سب سے زیادہ سٹائٹنگ ہی آپ سے آپ کو انفارمیشن دیں گے تب ہی تو آگے پولیس کوئی قدم اٹھا پائے گی اگر کوئی بینک سے آتا کرمچاری جیسے کسی کا لون ہوا کسی کو ملت پوسٹ آج کرنا ہوا تو ہمیں لوگ پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی آپ پھلا دکتی کا گھر کون ہے اس کو بتائیے چل کر آگے آپ پولیس سوچنا دیجے جی جی بلکل بلکل بہت بڑی بھومی کا ہے اچھا آج بیتن باندے ہیں بیتن تو نہیں بیتن تو کہا گیا تھا لیکن ماندے لاغو کیا گیا 2500 روپر ماندے آپ کو دیا گیا آپ سرکاں سے کیا مانگ کرتی کتنا آپ کو باندے ملے یا بیتن ملے کس حساب سے ملے ہم سرکار سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ جو راج کرمچاری کے انروپ جو بیتن ہوتا ہے جیسے بیہار بیہار اور جھارکھنڈ میں لاغو ہے اسی پرکار سے ہم کو جو ہے راج کرمچاری کا درجہ دیا جائے چطرسلنی کا اسی انروپ ہم کو بیتن دیا جائے اچھا میں جہاں تک نولیج رکھتا ہوں کہ کسی راج میں اگر کسی گرام پہری کو کچھ سبیتائی مل رہی ہے تو دوسرے راج کا ویکسی جیسے کہ اتھا بردیش کوئی گرام پہری گرام چوکیزار کوٹ میں جا سکتا ہے اس راجی کے آدیش کو لیتے ہوئے اور اس میں فائدہ ہونے والا تو آگے کی کوئی ایسی آپ کی پلاننگ ہے کہ اگر سرکار نہیں مانتی ہے تو ہم بیہار یا جھارکھنڈ کے آدیش کو لے کر ہائی کورٹ پہنچے کیے کچھ ایسی پلاننگ ہے آپ کی ہمارے کئی بھائی جو ہیں پورٹ کو جا چکے ہیں اور چناؤ کے بعد جو میں ہمارا لوگوں کا بھمی کارکرم ہوگا اس میں اتھا پردیش کے سمجھ چوکیزار بھائی کتھا ہے کترت ہوں گے بلکل مجھے بلائیے گا اس پروگرام میں مجھے ضرور بلائیے گا ہم آپ کو بلائیں گے آپ کو آوستی بلائیں گے اچھا مقدمہ اس وقت کسی نے کیا ہوا ہے جی ہاں کیے ہوئے ہیں تو اگر وہ بیکتی یا کوئی ہمارا گرام چوکیزار یا گرام پہری اگر وہ بھی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کرو میرے فیس بک پر یا میرے ٹویٹر پر یا میرے ٹیلی گرام پر کسی پر بھی کانٹیکٹ کرو اور مجھے جانکاری دو تاکہ میں سبھی جوانوں کو جتنے بھی میرے یہاں پر چوکیتار بھائی ہیں سبھی کو انفارمیشن دے سکوں کہ ہائی کورٹ میں چل کے ارادے کہ اکیلے لڑائی نہیں لڑی جاتی میں تو چیز کو مانتا ہوں ہمارے پچیز بھائی ایسے تیز بھائی ایسے ہیں ہزار ہزار پندرہ پندرہ سو سنگتن لے کر مکرمہ دار کا رکھا اور سر بتانا چاہتا ہوں جی جو ہے پچھلی سرکار تھی 2007 آس نو کی باب ہے جی جی دوتم بدھ نگر میں ہمارے ہی باب کو راج کرم چاری کا درجہ دیتے ہوئے چوالیس لوگوں کی نئی بیقرنسی چوکی دار کی نکال کر کے اور ان کی بھر بھرتی کی گئی ہے اور راج کرم چاری بھرتی کی بھرتی کی یاد آئی میں جان چاہوں گا اور جو میرے کرنا ہوتا ہے پہلے تو وراثت ہمارے یہاں چلتی ہے اپنے پتر کو دے سکتا ہے لیکن اگر بھائی چانس اس کے پتر کوئی نہیں ہے کوئی دوسرا بیٹی بھی کرنا چاہیتا یا اپنے پتر کو دینا چاہیتا تو سکتا سکتا جائے جی اور اسی بیچ میں جو ہے گرام پردھان کھائے ملک لکھتا ملک پتر کے لئے آگے لکھتا آج ملک جنپد اس پہ ہو جاتی پوری بھٹی جنپد اس پہ اس کے بعد ملک ملک ہے جی جی وہ لکھتے راج سنجل پھر ڈی سا میٹی میں ہم لوگ چین ہوتا بہت ساری جانگری مجھے بھی مل گئی اور میرے جو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے اس بارے میں بہت ساری جانگری آپ کے دورہ دی گئی ہے اور ایک اگر آپ کی پرمیشن ہوگی تو آپ کا فون نمبر میں اپنے ڈسپلی پر دکھاؤں گا آپ کی پرمیشن ہے کہ آپ فون نمبر دکھا بھائی سار میں سب گرام پر بھائی وں کا آوان کرتا ہوں ہم لوگ کار کریں جس میں سب گرام پر چوکی دار اپنا سجھاؤ دیں گے سجھاؤ دینے کے باؤجور میں سرکار دوارہ دیشا بچائیں گا کیونکہ اپنا حق مانگ جو ہمارے سمیدان مولی ادھکار بلکل بلکل ہم ادھکار ہم 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 سار پچیس سو روپے سمید مل رہا مہنگ اتھر شرم پر پہنچ گئی ہے ہم بچی نہ منتن ہوگا دو تین دن کا کاری کرم ہوگا ہمارا اور منتن ہونے کے باغ جیسا سبھی لوگ نیڑنے لیں گے چلیے شکلہ جی آپ